طالبان نے انگور اڈا پختیاں میں قیمتی سازو سمان سمگلنگ کرنے والے متحدد ٹرک پکڑ لیے اشیاء میں بکتر بند دروازے لوہا پتھر الیکٹرونک اشیاء شامن زلہ روکہ میں مقامی مزام کی فورس کی سپائی پہاڑوں پر چڑ گئے اور طالبان ان کا تحطب کرتے ہوئے موسیقی شٹل کے زلی ہیڈ کوارٹر کو اپنے قبضے میں لے لیا افغانستان کے سابقہ نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ کبھی بھی طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے انہوں نے اپنے محافظوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرے تو ان کو گولی مار دی جائے پانشیر مزام کی فورس نے طالبان کی پیش قدمی روپنے کے لیے شہراؤں پر جگہ جگہ بارودی سرنگیں نصف کیے تھی جن کی صفائی کا کام جاری ہے اور طالبان کے دستے بارودی سرنگوں کو ناغارہ بنانے میں پیش قدمی کر رہے ہیں مولا عبدالغانی برادر کا کہنا ہے کہ حکومت کی تشکیل آخری مرائل میں ہے جلد نئی حکومت کا اعلان کیا جائے گا پاکستان نے افغانستان کے پروسی ممالک کے خصوصی نمائندوں کے ورچور اجلاس کی صدارت کی ایران چین ترکمانستان از پاکستان اور تاجکستان کے نمائندے متفق تھے کہ افغانستان میں امن پورے خطے کی سلامتی استقام اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے محمد صادق پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان سویل شاہین نے کہا ہے کہ مغرب کو افغانیوں پر اپنی ثقافت اور نظریات مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے حکومت خواتین کو اسلامی قوانین کے تحت کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق دینے کیلئے پرعظم ہے اور یہ کہ خواتین حجاب پہن کر کام اور تعلیم حاصل کر سکیں گی طالبان پنشیر کے صوبائی دارالحکومت بازارک میں داخل بیرین اور قطر کی افغانستان کو امداد جاری آج تیس چند سامان امدادی سامان بیرین سے افغانستان قابل پہنچایا گیا حزب اسلامی کے سربراہ اور سابقہ افغانستان کے وزیری عظم گل بند حکمت جار سے قابل میں ترک سفیر جہاد اور گینے کی ملاقات موجودہ ملکی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال